بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے دعائے بشمخ کا جزو بھی ہے اور مشہور دعائیں ان میں بھی اس کو شامل کیا گیا ہے دعائے حضب البحر میں بھی اس کو شامل کیا گیا ہے اور دیگر مقامات میں بھی شامل کیا گیا ہے یہ اسمہ توریت ہیں اور بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام نے اس کا ورد کیا ہے ان کی برکت بے انتہا ہے ان اسمہ سے سیارہ زہرہ برج میزان کی جو نوستے وہ بھی دفعہ ہوتی ہے اور ساتھ میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے سے قوم جنات جو ہے وہ اس کی تعظیم کرتی ہے اس کی معاون رہتی ہے ان کی حفاظت کرتی ہے بہت ہی نایاب عمل ہے اور اس کے کرنے سے برکت حاصل ہوتی ہے موسیقا موسیقا موسیقی تو اسم آزم جو ہے یہ ہے یہ اسم آزم ہے اس کے پڑھنے سے قوم جنات محبت کرتی ہے اور اگر اس کو ہم با موکل پڑھیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے اور بحق لگائیں گے اور ساتھ میں اسم آزم پڑھیں گے اس کو جو بھی پڑھیں نام والدہ کے اعداد کے مطابق کم از کم پڑھیں تو اس سے جو ہے اس کا فائدہ ہوگا چونکہ اب یہ شرف زہرہ چل رہا ہے زہرہ شرفی برج یعنی ہوت میں داخل ہے پاورفل پوزیشن میں ہے زہرہ کی برکت سے اسے اسم آزم کے پڑھنے سے کشف بھی کھلتا ہے جنات معاون بھی ہوتی ہیں جنات تازیم بھی کرتی ہیں اور جو قسم کی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ سب رکاوٹیں کھول دیتے ہیں اس کے علاوہ بہت بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو لاتری یا انام چاہیے ہوتا ہے تو اس کے پڑھنے سے وہ انام بھی لگ جاتا ہے یعنی گیر متوقع طور پہ آمدنی کا حصول ممکن ہوتا ہے اس اسم آزم کے پڑھنے سے اہین اشرائین ادونی اسباہ اسعال شدائی ہے اگر ہم اس کو باموکل پڑھیں گے تو اجبیہ تقضائیل بحق یا اہین اشرائین ادونی اسباہ اسعال شدائی ہے اسپیشالیس کو جمعے کے دن شروع کرنا چاہیے سات زہرہ ہونا بہتر ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو جیسے جیسے پڑھیں گے تو اس کی برکت سے آپ کی رکاوٹیں آپ کی پریشانیاں آپ کے مسائل حل ہوتے جائیں گے بہت ہی کھیر و برکت کا باعث ہے یہ اسم آزم اس کو جتنی بھی بڑی بڑی اذکار ہیں تصوف میں ان میں یہ اسم آزم شامل ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آپ لوگ پڑھتے ہوں گے لیکن آپ لوگوں کو اس کے مکمل فوائد نہیں بتائے گئے ہیں میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے پڑھنے سے قوم جنات جو ہے وہ بھی آپ کی تازیم کرے گی اگر آپ کے پاس کوئی پریشانی ہوگی تو جنات آپ کو خواب میں یا نیم بیداری میں نیم خواب میں دونوں حالتوں میں آپ کو بتائے گی کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے اس کو اس طرح سے حل کرنا ہے اور وہ حل بھی بتائے گی جو مشورہ وہ جو دیں گے وہ آپ کی بہتری میں ہوگا تو اس کو پڑھا کریں اور یہی دعائے حضب البحر میں بھی لکھا ہوا ہے اور دوسری دیگر کتب کتب میں بھی آپ لوگ اس کو دیکھیں گے جنات تازیم کرتی ہے محبت کرتی ہے جو اس کا پڑھنے والا ہوتا ہے اور باعث برکت اسم آزم ہے یہی اسم آزم حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا یہی اسم آزم حضرت یاکوب علیہ السلام نے پڑھا یہی اسم آزم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا یہی اسم آزم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا یہی اسم آزم حضرت دعوت علیہ السلام نے پڑھا یہی اسم آزم حضرت سلیمان بن دعوت علیہ السلام نے پڑھا مشہور جتنے بھی بنے اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام ہیں ان کا یہ وردرا ان کا یہ اسم آدم انہوں نے اس کو پڑھائے یہ نایاب عمل ہے اس کو سمجھیں اس کے پڑھنے سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے آپ کے گھر میں آپ کے کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہوں گی رکاوٹیں ہوں گی جو بھی بدسرات ہوں گے وہ اس سے زائل ہوں گے اور اگر آپ سر و جادو کو باطل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے لئے دعا مانگیں گے تو اس کے لئے بھی آپ کا رستہ نکل آئے گا اور جو صدقات جو چیزیں آپ کو خواب میں بتائی جائیں اس کو پھر لازمان دیا کریں تو اس سے ہر بندش اور رکاوٹ کھل جاتی ہے اور زول کی سارستی ہو یا کمر کی کمزوری ہو یعنی چاند کی کمزوری ہو مون کی ملفک افیکٹس ہو یا سیٹرن کے ملفک افیکٹس ان سب کو یہ جو ہے زائل کر دیتا ہے بہت ہی نایاب عمل ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے بہت ہی مجرب عمل ہے اولیاء اکرام اور خاص طور پر بزرگان دین علماء اکرام اس کو ورد میں رکھتے ہیں اکس گدی نشین اس کو پڑھتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے خدا حافظ